ہیلو فرنٹس ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرنٹس آج میں آپ کے لئے بہت ہی بیٹیفل سا ملٹی کلر میں ڈیزائن لے کے آئی ہوں تو چلیے فرنٹس دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں تو چلیے فرنٹس سٹارٹ کرتے ہیں ٹیٹوریل فرنٹس اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے ہمیں ٹو کے ملٹیپل پلس بان کر کے فندے لینے ہوں گے یہاں پہ میں نے گیارہ فندے لیے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ بورڈر بنا لیجئے بورڈر بنانے کے بعد دو اپنے بیسک رو بنانی ہے ایک سیدھی اور ایک کلٹی جو میں نے پہلے سے یہاں پہ بنا لی ہے اب یہاں پہ آکے ہم سیکنڈ کلر کو اس میں جوائنٹ کریں گے اب یہاں سے ڈیزائن ہمارا شروع ہوگا ڈیزائن کی فرسٹ رو سیدھی سائٹ پہلے فندے کو ہم سیکنڈ کلر سے سیدھا بن لیں گے اب ایک فندہ ہم پلوائی سلپ کریں گے یہی دو فندے پوری رو میں ہم نے دور آنے ہیں ایک فندہ ہم سیدھا بنیں گے ایک فندہ ہم سلپ کریں گے ایک فندہ ہم سیدھا بنیں گے اور ایک فندہ ہم سلپ کریں گے ایک فندہ ہم سیدھا بنیں گے اور ایک فندہ ہم سلپ کریں گے ایک فندہ ہم سیدھا بنیں گے اور ایک فندہ ہم سلپ کریں گے ایک فندہ ہم سیدھا بن لیں گے اس طرح ڈیزائن کی فرسٹ رو بن کے ہماری کمپٹیٹ ہو گئی ہے اب آتے ہیں back side میں second row میں ہمیں کیا کرنا ہے جو فندے ہم نے بنے تھے اس کو ہم سیدھا بنے گے اور جو ہم نے slip کہتے ادھر بھی ہم slip کریں گے back side ہے جو بنے تھے فندے ان کو ہم نے سیدھا بننا ہے دھاگا ہمارا ادھر ہی رہے گا ایک فندہ ہم سلپ کر لیں گے جو ہم نے سلپ کیا تھا پہلے اور جو بنا تھا فندہ اس کو ہم سیدھا بنے گے یعنی سارے فندوں کو ہم نے ایسی بنانا ہے ایک فندہ ہم سیدھا بنیں گے ایک فندہ ہم سلپ کریں گے اور ایک فندے کو ہم سیدھا بنیں گے اس دھاگے کو ہم نے تھوڑا لوز رکھنا ہے بہت ٹائٹ کر کے نہیں لینا ہے ایک فندہ ہم سلپ کریں گے اور ایک فندے کو ہم سیدھا بنیں گے ایک فندہ ہم سلپ کریں گے اور ایک فندہ ہم سلپ کریں گے اس طرح ڈیزائن کی سیکنڈ رو بن کے ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آتے ہیں سیدھی سائٹ میں ڈیزائن کی تھرڈ رو ڈیزائن کی تھرڈ رو کو پورا سیدھا سیدھا بنکہ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے ڈیزائن کی تھرڈ رو بنکہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے جو کی پوری ہم نے سیدھی سیدھی بنی ہے اب آتے ہیں بیک سائیڈ میں ڈیزائن کی فورت رو فورت رو کو ہم نے پورا اُلٹا بنکہ کمپلیٹ کرنا ہے اس طرح ڈیزائن کی فورت رو بنکہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے آتے ہیں سیدھی سائیڈ میں ڈیزائن کی فپت رو اب یہاں پہ آکے ہم نے ان کا کلر چینج کرنا ہے یعنی ہر چار لانے کے بعد ہم کلر چینج کریں گے فپت رو کو بہت دھیان سے دیکھے گا پہلے ہم نے فرسٹوں میں ایک فندہ سیدھا بننا تھا ایک فندہ ہم نے سلپ کیا تھا اب ہم دو فندے سیدھے بنیں گے دو فندے ہم سیدھے بنیں گے اور ایک فندہ ہم سلپ کریں گے پھر سے ایک فندہ ہم سیدھا بنیں گے اور ایک فندہ ہم سلپ کریں گے ایک فندہ ہم سیدھا بنیں گے اور جو فندہ ہم سلپ کریں گے یہ والی پہچان رکھیے گا یہ جو فندہ دکھائی دے رہا ہے یہ والا اس کو ہم نے سلپ کرنا ہے اس چیز کا دھیان رکھیں گے تو ڈیزین بلکل بھی غلط نہیں ہوگا اس کو ہم سلپ کر لیں گے اور ایک فندہ ہم سیدھا بنیں گے ایک فندہ کو ہم سلپ کریں گے اور لاسٹ میں دو فندے ہم سیدھے بن لیں گے اس نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں بھی دو فندے ہم نے سیدھے بنے ہیں اور لاسٹ میں بھی دو فندے ہم نے سیدھے بنے ہیں اس طرح ڈیزائن کی 5th row ہماری complete ہو گئی ہے اب آتے ہیں back side میں ڈیزائن کی 6th row اس row کو ہم نے 2nd row کی طرح بنانا ہے جو فندے ہم نے بنے ہیں ان کو ہم سیدھا بنیں گے اور جو ہم نے slip کیے تھے ان کو ہم slip کر لیں گے تو دو فندے ہم سیدھے بنیں گے دھاگا ہمارا پیچھے ہی رہ گا اور ایک فندہ ہم slip کر لیں گے پھر ایک فندہ ہم سیدھا بنیں گے ایک فندے ہم سیدھے بنیں گے ایک فندہ ہم سیدھا بنیں گے اور ایک فندہ ہم slip کر لیں گے ایک فندہ ہم سیدھا بنیں گے اور ایک فندے ہم slip کر لیں گے لاسٹ میں دو فندوں کو ہم سیدھا بن لیں گے اس طرح ڈیزائن کی 6th row بن کے ہماری complete ہو گئی ہے اب آتے ہیں سیدھی side میں ڈیزائن کی 7th row ڈیزائن کی 7th row کو پورا سیدھا بن کے ہمیں complete کرنا ہوگا اس طرح ڈیزائن کی 7th row بھی بن کے ہماری complete ہو گئی ہے اب آتے ہیں back side میں ڈیزائن کی 8th row ڈیزائن کی 8th row کو پورا اُلٹا بن کے ہمیں complete کرنا ہے اس طرح ڈیزائن کی 8th row بھی بن کے ہماری complete ہو گئی ہے اس طرح ہم نے 8 لائنیں بنا لی ہیں اس کے ساتھ ڈیزائن بھی بن کے ہمارا over ہو گیا ہے یہاں پہ ہم ملٹیکلر ڈیزائن بنا رہا ہے ہر چار لائنیں کو بعد اپنے color change کرتے رہنا تو آپ کا پیارا سا ملٹیکلر کا ڈیزائن بن کے تیار ہو جائے گا جب آپ ان 8 لائنوں کو بار بار دھوڑاتے جائیں گے تو آپ کا پیارا سا ڈیزائن بن کے تیار ہو جائے گا یہ ہماری front side ہے اور یہ ہماری back side ہے آپ بھی اپنے منچ چاہے color لے کر کے اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے گا جیدی پسند آتا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنے والد